الانام شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نہائیت رحم والا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنیوں کو بنایا پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہم سر ٹھیراتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی اور مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے احراز کرتے ہیں چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اس کو بھی انہوں نے چھٹلا دیا پس انقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کو ہم نے زمین میں جمع دیا تھا جتنا تم کو نہیں جمعیا اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی اور ہم نے نہریں چاری کی جو ان کے نیچے بہتی تھی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا اور اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتارتے جو کاغس میں لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوپی لیتے تب بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا پھر انہیں کوئی محلت نہ ملتی اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی آدمی بناتے اور ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مزاق اڑایا ان کو اس چیز نے آگہرہ جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے کہو زمین میں چلو بھیرو اور دیکھو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کہو سب کچھ اللہ کا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے وہ ضرور تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آگ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ٹھیرتا ہے رات میں اور جو کچھ دن میں اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددکار بناو جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا کہو مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنو اور تم ہر کس مشرکوں میں سے نہ بنو کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے وہ اس روز ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا اور یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے اور اگر اللہ تجھ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر اور وہ حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے کہو اللہ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کر دوں اور اس کو جسے یہ پہنچے کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ اس کو نہیں مانتے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو چھٹلائے یقیناً ظالموں کو فلا نہیں ملتی اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھیرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم کو دعویٰ تھا پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پرتے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں وہ خود اپنے آگ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے اور اگر تم ان کو اس وقت دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ چھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں اب ان پر وہ چیز کھل گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو وہ پھر وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے اور بے شک وہ چھوٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی سندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جاننے والے نہیں اور اگر تم اس وقت دیکھتے جبکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے خدا فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بتلے جو تم کرتے تھے یقیناً وہ لوگ کھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب وہ کھڑی ان پر اجانک آئے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس اس باپ میں ہم نے کیسی کو تاہی کی پر وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے دیکھو کہ ایسا برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تم کو پہنچ ہی چکی ہیں اور اگر ان کی بے روخی تم پر گران گزر رہی ہے تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم نادانوں میں سندہ بنو قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف نوٹائے جائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری کہو اللہ بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور جو بھی جانور زمین پر چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتا ہے وہ سب تمہاری ہی طرح کے انواں ہیں ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے پھر سب اپنے رب کے پاس اکھٹے کیے جائیں گے اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے کہو یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے بتاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکاروگے پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مسئیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے اور تم بھول جاتے ہو ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائیں بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوش نمہ کر کے دکھاتا رہا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھولا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دئیے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے پس ان لوگوں کی جڑک کٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تمام جہانوں کا رب کہو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون مابود ہے جو اس کو واپس لائے دیکھو ہم کیوں کر ترہ ترہ سے نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں کہو یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک یا اعلانیاں آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والے یا درانے والے کی حیثیت سے بھیجتے ہیں پھر جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کی تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑ لے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غرائب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے اور تم اس وحی کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا شاید کہ وہ اللہ سے ڈرے اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں کہ تم ان کو اپنے سے دور کر کے بے انصافوں میں سے ہو جاؤ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے بے شک تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلا کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے کہو مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہو میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کروں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ رہوں گا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اس کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں اور سمندر میں ہے اور درخت سے گرنے والا کوئی پتہ نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر اور خوشک چیز مگر سب ایک کھلی ہوئی کتاب میں درچ ہے اور وہی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تم کو باخبر کر دے گا اس سے جو تم کرتے رہے ہو اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ تمہارے اوپر نگرہ بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ گتا ہی نہیں کرتے پھر سب اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لائے جائیں گے سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کہو کون تم کو نجات دیتا ہے خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے تم اس کو پکارتے ہو آجزی سے اور چکے چکے کہ اگر خدا نے ہم کو نجات دے دی اس مسئیبت سے تو ہم اس کے شکر کزار بندوں میں سے بن جائیں گے کہو خدا ہی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو کہو خدا قادر ہے اس پر کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یا تم کو گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے کہو میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم جلد ہی جان لوگے اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکلتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تم کو بھولا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے بے انصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھو اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں البتہ یاد دلانا ہے شاید کہ وہ بھی ڈریں ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی اس کے لیے نہ ہو اگر وہ دنیا بھر کا معافظہ دے تب بھی وہ قبول نہ کیا جائے یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع دے سکتے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بات اس کے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے اس شخص کی مانن جس کو شیطانوں نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھج رہا ہو اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہو کہ رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے اور ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کے رب کے حوالے کر دیں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤگے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا وہ غائب وہ حاضر کا عالم اور حکیم اور خبیر ہے اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بطوں کو معبود مانتے ہو میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمرہی میں دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دی آسمانوں اور زمین کی حکومت اور تاکہ اس کو یقین آ جائے پھر جب رات نے اس پر اندھیرہ کر لیا اس نے ایک تارے کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ٹوپ گیا تو اس نے کہا میں ٹوپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ٹوپ گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے تو میں گمرہ لوگوں میں سے ہو جاؤں پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ٹوپ گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی اس نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے رہ دکھا دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے کیا تم نہیں سوچتے اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نہیں اتاری اب دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں بے شک تمہارا رب حکیم اور علیم ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاقوب عطا کیے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نو کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے اور اس کی نسل میں سے دعود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور ذکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی ان میں سے ہر ایک صالح تھا اور اسماعیل اور عدیسا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی پس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی پس تم بھی ان کے طریقے پر چلو کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی موافظہ نہیں مانتا یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے وہ روشن تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے جس کو تم نے ورک ورک کر رکھا ہے کچھ کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائیں جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا کہو کہ اللہ نے اتاری پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی کچھ بحثوں میں کھیلتے رہیں اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے برکت والی ہے تصدیق کرنے والی ان کو جو اس سے پہلے ہیں اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تحمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو اور کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا اور کاش تم اس وقت دیکھو جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو آج تم کو زلط کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا سب تم پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کرتے تھے بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے وہی تمہارا اللہ ہے پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو وہی برامت کرنے والا ہے صبح کا اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے یہ ٹھیرایا ہوا ہے بڑے غلبے والے کا بڑے علم والے کا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خوشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیا ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کے سوپے جانے کی جگہ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیا ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم تہ بہ تہ دانے پیدا کر دیتے ہیں اور کھجور کے گابے میں سے پھل کے کچھے جھکے ہوئے اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدہ جدہ بھی ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریخ قرار دیا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا ہے اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشی پاک اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی معبروت نہیں وہی ہر چیز کا خالق ہے پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اس کو نگاہیں نہیں پاتیں مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں پس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے ہی لیے اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا اور میں تمہارے اوپر کوئی نگرا نہیں ہوں اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دیا اور تاکہ ہم اچھی طرح کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کے سوا کوئی معبوت نہیں اور مشرکوں سے اعراض کرو اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے تم کو ان کے اوپر نگرا نہیں بنایا ہے اور نہ تم ان پر مختار ہو اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکھٹا کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ اللہ چاہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور شریر جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے پس تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ بانتے رہیں اور ایسا اس لیے ہے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصب بناوں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب اتاری ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے واقعت کے ساتھ پس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں اور تمہارے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں ہے تو وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ محس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے ان کو جو راہ پائے ہوئے ہیں پس کھاؤ اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو اور کیا وجہ ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ خدا نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے تم پر حرام کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان کو جلد بدلہ مل جائے گا اس کا جو وہ کر رہے تھے اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یقیناً یہ بے حکمی ہے اور شیاطین القا کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم ان کا کہاں مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے وہ اس سے نکلنے والا نہیں اس طرح منکروں کی نظر میں ان کے عامال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اس طرح ہر بستی میں ہم نے گناہگاروں کے سردار رکھ دیئے ہیں کہ وہ وہاں ہی لے کریں حالانکہ وہ جو ہیلا کرتے ہیں اپنے ہی خلاف کرتے ہیں مگر وہ اس کو نہیں سمجھتے اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ جانیں گے جب تک ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو خدا کے پیغمبروں کو دیا گیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو بخشے جو لوگ مجرم ہیں ضرور ان کو اللہ کی یہاں زندت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی اس وجہ سے کہ وہ مقرب کرتے تھے اللہ جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو بلکل تنگ کر دیتا ہے جیسے اس کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو اس طرح اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے واضح کر دی ہیں نشانیاں غور کرنے والوں کے لیے انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس اور وہ ان کے مددگار ہے اس عمل کے سبب سے جو وہ کرتے رہے ہیں اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے لے لئے انسانوں میں سے اور انسانوں میں سے ان کے ساتھ ہی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وعدے کو جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا خدا کہے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے سے بسبب ان کے آمال کے جو وہ کرتے تھے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا اور وہ اپنے خلاف خود گواہ ہی دیں گے کہ بے شک ہم منکر تھے یہ اس وجہ سے کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے ظلم پر اس حال میں حلاک کرنے والا نہیں کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے عمل کے لحاظ سے اور تمہارا رب لوگوں کے آمال سے بے خبر نہیں اور تمہارا رب بے نیاز رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا دوسروں کی نسل سے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے کہو اے لوگوں تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر میں بھی عمل کر رہا ہوں تم جلد ہی جان لوگے کہ انجامکار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یقینا ظالم کبھی فلا نہیں پاسکتے اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں سے انہوں نے خدا کا کچھ حصہ مغرر کیا ہے پس وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوش نمہ بنا دیا ہے تاکہ ان کو برباد کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پس ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترہ میں لگے رہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے انہیں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جس کو ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق اور فلاں چوپائے ہیں کہ ان کی پیٹ حرام کر دی گئی ہے اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب انہوں نے اللہ پر افترہ کیا ہے اللہ جلد ان کو اس افترہ کا بدلہ دے گا اور کہتے ہیں کہ جو فلاں قسم انہوں کے جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں اللہ جلد ان کو اس کہنے کی سزا دے گا بے شک اللہ حکمت والا علم والا ہے وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے بغیر کسی علم کے اور انہوں نے اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا اللہ پر بہتان بانتے ہوئے وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ بنے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے اور کچھ کھجور کے درختوں اور کھیتی کے اس کے کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ وہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاتنے کے دن اور اسراف نہ کرو بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اس نے مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے بھی کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا ہوا تشمن ہے اللہ نے آٹھ جوڑے پیدا کیے دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں ماتا یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہو مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں ماتا یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ وہ لوگوں کو بیکا دے بغیر علم کے بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا کہو مجھ پر جو وہی آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام ہو کسی کھانے والے پر سوائے اس کے کہ وہ مرتار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز زبی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور یہود پر ہم نے سارے ناخون والے جانور ہرام کیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی ہرام کی سوائے اس کے جو ان کی پیٹ یا اتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی پر اور یقیناً ہم سچے ہیں پس اگر وہ تم کو چھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے تل نہیں سکتا جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے قبل ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محس اٹکل سے کام لیتے ہو کہو کہ پوری حجت تو اللہ کی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہم سر ٹھہراتے ہیں کہو آؤ میں سناوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلیسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ خواہو ظاہر ہو یا پوشیدہ اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو نہ مارو مگر حق پر یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم اقل سے کام لو اور یتین کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور نابطول میں پورا انصاف کرو ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو خام ماملہ اپنے رشتدار ہی کا ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ نے حکم دیا کہ یہی میری سیدھی شہرہ ہے پس اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچ دے رہو پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی نیک کام کرنے والوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے اور ہر بات کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے ایک برکت والی کتاب پس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اس لیے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو کرووں کو دی گئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے پس آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے مو موڑے جو لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کو ان کے اعراض کی پاتاش میں بہت برا عذاب دیں گے یہ لوگ کیا اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ پہنچے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لات چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو کہو تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور گروہ گروہ بن گئے تم کو ان سے کچھ سروکار نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر وہی ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا دس گناہ ہے اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کو بس اس کے برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہو میرے رب نے مجھ کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے دینِ صحیح ابراہیم کی ملت کی طرف جو یکسو تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے کہو میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا کوئی اس کا شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور جو شخص بھی کوئی کمائی کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے پس وہ تمہیں بتا دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے ہر ایک کا رتبہ دوسرے پر بلند کیا تاکہ وہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے میں تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہرپان ہے